یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے وہ جان جو مطمئن رہی یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم حقائط ہیں جو اس ایک لفظ کے پردے میں چھپے ہوئے یہ وہ مضامین ہیں جو میں نے اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں لیکن جیسے میں نے اس سال اپنے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں بھی اور انجمن کے محاضرات میں بھی کوشش کی کہ بعض جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں ہمارے دین کے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی تھیمز ہیں ان پر میں نے اپنی سوچ کو اپ ڈیٹ کیا اور آخری جو نتائج ہیں آج کی تاریخ تک وہ میں نے گویا کہ کوشش کی کہ میں انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کروں وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس نفس مطمئنہ کے حوالے سے نفسیات انسانی کے زمن میں بعض حقائق جو پہلے وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں آج ذرا انہیں ترتیب کے ساتھ اگرچہ اختصار ملہوز رہے گا سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں تین معنی میں آیا ہے ایک اس کے معنی ہے کوئی شخصیت مکمل شخصیت کسی کی ذات پوری کی پوری ذات اب شخصیت انسان کی بھی ہے اور ایک شخصیت ایک ذات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے لہذا یہ نفس اگرچہ انسانی شخصیت کے لیے تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے لیکن میں صرف یہ نوٹ کرالینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے حالانکہ ایک اعتبار سے یہ لفظ جو ہے گھٹی امانی میں استعمال ہوتا ہے یعنی نفس امارہ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ہے کیونکہ اس سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ ایک پوری شخصیت جس کو اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے انفائنائٹ ایگو وہ جو ایک خودی ہے انعائے کبیر وہ ایک ذات ہے وہ ایک شخصیت ہے وہ صرف کوئی وجود مطلق نہیں ہے وہ صرف کوئی روح کائنات نہیں ہے وہ صرف کوئی بے جان مادہ نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے ایک ذات ہے مکمل شخصیت مکمل ذات انعائے کبیر وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے سورہ آل عمران کی آیات نمبر اٹھائیس اور نمبر تیس میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ دراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے یعنی اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ تمہیں درارہا ہے کہ اس سے درو مجھ سے درو یہاں پر اللہ کی ذات کے لیے دو مرتبہ نفس کا لفظ آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اسی طریقے سے سورہ آنعام میں بھی دو جگہ پر آیت نمبر بارہ ہے اور آیت نمبر چول آیت نمبر بارہ میں فرمایا قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب کر لی ہے رحمت رحمت کو اس نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر واجب کر لیا یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنا آپ اپنی ذات اس کے لیے انسانوں کے لیے تو بے شمار برطبہ لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے بھی نفسِ نفس کا اطلاق چار جگہ ہے سورہ انام کی آیت نمبر چول میں فرمایا قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر رحمت واجب کر لکھ لی ہے تو یہ چار مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں ذاتِ باری تعالیٰ پر بھی نفسِ نفس کا اطلاق ہے اور ایک اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ یہ نوٹ کرا دوں کہ یہ اصول میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں اب دیکھئے ایک ہی سورت میں سورہ اعلی امران میں قَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ یا قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ یہ بھی دو مرتبہ آگئے ہیں سورہ انام تو ایک مفہوم تو لفتِ نفس کا ہے کسی کی شخصیت کسی کی ذات پوری کی پوری شخصیت پر لفتِ نفس کا اطلاق دوسرے معنی میں انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو پر اس لفت کا اطلاق ہوتا ہے اب اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کمپوزٹ ہے مرکب وجود ہے انسان کا ایک اس کا حیوانی وجود ہے وہ خاکی الاصل ہے زمین سے مٹی سے کرسٹ آف دی ارس سے جو ہے یہ وجود میں آیا ہے کلے سے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے اس کا ایک خصوصی رب اور تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وَنَفَقْ وَفِيْهِ بِرْرُوْحِ یہ دونوں بڑے متضاد ہیں اپنے تقاغوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے ارجن کے اعتبار سے ایک کا منبع زمین ہے ایک کا جو بھی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ عالم علوی ہے وہ بلند عالم ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے لیے لب سے نفس آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس حیوانی پہلو کا اگر خلاصہ عالم لباب آپ کہیں گے تو وہ ہے جان حیات جو حیوانات میں بھی ہے کتے میں بھی جان ہے بلی میں بھی جان ہے گھوڑے میں بھی جان ہے گھاس کے تنکے میں بھی جان ہے یہ تمام جو ہے چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے وہ حیواناتی حیات ہو زمینی حیات جو ہے اس میں زندگی جو ہے قدر مشترک ہے انسان کا بھی جو حیوانی وجود ہے وہ صرف جسم نہیں جسم جمع حیات یہ زندگی جو ہے یہ ہے در حقیقت جو حیوان انسان ہے تو اس کا چونکہ لبے لباب جو ہے اس حیوانی وجود کا وہ ہے جان لائف حیات اس لیے سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اب یہ روح قبض کرنے کا لفظ بھی میری زبان پر آگیا غلط العام کے اعتبار سے حالانکہ اس وقت جان قبض کی جاتی ہے جان نکالی جاتی ہے روح کا معاملہ نہیں ہے وہ ایک علیدہ بحث ہے اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں نکالو اپنی جانیں آئی تمہیں عذاب دیا جائے گا جو رسوائی والا عصاب ہے رسوائی والا عصاب ہے تو جان جب نکلتی ہے اس حیوانی وجود میں سے تو وجود تو یہی رہ گیا جسم تو رہ گیا یہ لیکن جسم تو در حقیقت مٹی کا ایک دھیر ہے مٹی سے آیا ہے اس کا جو اصل حاصل ہے خلاصہ جیسے کہ کتے میں اس کی جان جو ہے وہ اصل شے ہے ورنہ اس کے بعد جو ہے دل سر جائے گا اور اس کا کوئی حقیقت پوجود نہیں ہے اسی طرح ہیوانی وجود جو انسان کا ہے اس کے ابھی اصل لب لباب جان ہے حیات ہے لائف ہے باقی ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو تحلیل ہو کر اور منتشر ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا تو جان کے لیے بھی اس قرآن مجید میں لفظ اخرجو انفوسا نکالو اپنی جانے اور یہی دوسرا پہلو ہے جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر تریپن میں اور جو تیرمے پارے کی پہلی آیت ہے اس میں لفظ آیا ہے انن نفس لعمارتم بسو کیونکہ یہ ہیوانی وجود ہے انسان کا تو جو ہیوانی جبلتیں ہیں جو انیبل انسٹنکس ہیں جو محرکات عمل ہے ہیوانی وہ سب کے سب اس کے ساتھ مطالب ہے یہ ہمارے حقیقی وجود کا ایک رخ ہے ایک پہلو ہے یہ آدھا وجود ہے انسان کا جو ہیوانی وجود ہے اس اعتبار سے اس کے لیے نفس کا لفظ آیا لیکن نفس کے ساتھ صفت آئی انن نفس لعمارتم بسو جس کے لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خاص طور پر صوفیانہ لیٹریچر میں نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں یہ ترقیب اس طور سے نہیں آئی ان نفس الامارہ یہ لفظ نہیں آیا انن نفس لعمارتم بسو یعنی یہ جو ہیوانی نفس ہے انسان کا یہ تو لازمان برائی کا حکم دے گا کیوں دے گا اس لیے کہ یہ انیمل انسٹنٹس جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں انسان کو بھوک لگتی ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے اسے تو اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن درکار ہے پھر یہ کہ وہ فری نفس سے ہی وہ گوشت جو ہے چاہے بکری کا ہے چاہے وہ سور کا ہے نفس کو تو اس سے بھی تعلق ہے پھر بکری کا بھی ہے تو حلال ذریعے سے کمایا گیا یا حرام ذریعے سے کسی کی جیب کاٹ کر جا کر بکری کا گوشت خرید لیا گیا ان چیزوں سے نفس کو بحث نہیں اسے تو جو بھی تینشن اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے بھوک کا تینشن انسانی نفس کے اندر اسے اپنی تسکین چاہیے اور وہ تسکین پیٹ کو بھرو اسی طرح شہوت ہے جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے گریٹیفیکشن چاہتا ہے اسے اسے غرض نہیں حرام راستے سے ہو حلال راستے سے ہو مرائی سے ہو بھلائی سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے اسے اس کی کوئی غرض نہیں تو یہ جو انسان کے جو حیوانی جبلتیں ہیں حیوانی انسٹنکس ہیں یہ جو اس کے محرکات عمل ہیں حیوانی یہ رجحانات و میلانات جو حیوانی ہیں یہ چونکہ اندھے ہیں انہیں خیر اور شر اور انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہے لہٰذا ان کے لئے فرمایا گیا یہ تو مرائی کا حکم نہیں ہے پھر ان کے اندر بعض وہ جبلتیں بھی ہیں جیسے کہ ایڈلر نے جس کو کہ ایڈنٹیفائی کیا دی ارج ٹو ڈومینیٹ انسان چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے دوسروں پر تفوق خوبے تفوق اب اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے جائز راستے سے ہو ناجائز سے ہو لوگوں کے حقوق طلف کر کے ہو لوگوں پر اپنا جو ہے قہاری اور اپنے جبر کو مسلط کرنے سے ہو لیکن چاہتا ہے انسان کہ اسے تفوق اور فوقیت حاصل ہو جائے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جدید نفسیات کہ صرف کس پہلو سے بحث کرتی کیونکہ روحانی وجود اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے خارج ہے نظر آنے والا وجود یہی ہے ایکسپیریمنٹ کا اگر موضوع بن سکتا ہے یہی وجود بن سکتا ہے آج کل کی سائیکولوجی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی ہے وہ اصل اس کی اثار فیزیولوجی پر ہیں علم عزویات جو ہے انسان کے جو آزاں ہیں ان کا وضائف العزاں یہ اس کی بنیاد ہے اور اس کے لیے سائنٹیفک تحقیقات ہوتی ہیں نظریاتی پہلو اس میں بہت قبر رہ گیا ہے اصل جو ہے عزویاتی پہلو ہے اور سائنٹیفک اور حقائق کے پہلو تو ظاہر بات ہے اس کا موضوع بنے گا انسان کا یہ حیوانی وجود یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تحلیل کر سکتے ہیں اس کا تجدیہ کر سکتے ہیں تو یہ جو موضوع ہے جدید نفسیات کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات جو ہیں جدید نفسیات کے ماہر انہوں نے واقعہ تک پڑی گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے اگرچہ جو اس پر انہوں نے پھر جو نظریات دولپ کیے ہیں چونکہ یک روخہ مطالعہ ہے ان کا انسان کی پوری شخصیت تو ان کے موضوع غور و فکر کا موضوع ہی نہیں ہے انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے دائرہ تحقیق و تجسس میں آتا ہی نہیں لہذا وہ یک طرفی بات ہے جیسے کہ دجال کے بارے میں فتنہ دجالیت کے بارے میں کہا کہ وہ یک طرفہ ایک ترقی ہے انسان کی مادی علم کی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے روحانیات و اخلاقیات جو ہیں وہ پستی میں چلے جا رہے ہیں ایک آنکھ والا معاملہ ہے وہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے چاہے وہ فرائیڈ ہو چاہے وہ ایڈلر ہو چاہے وہ مکدوگل ہو چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ مارکس ہو ان تمام مفکرین نے نفسیات انسانی کا جو جائزہ لیا ہے تو ایکویٹی آف اوبزرویشن جس کو ہم کہیں گے ایکویٹی آف ویجن دیکھا بہت ہے بہت ایکیوٹلی مشاہدہ کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس پر پھر جو نظریات انہوں نے بنایا ہے میں ان کی تائید نہیں کر رہا اس وقت جو تحسین کر رہا ہوں وہ صرف ان کے گہرے مشاہدے کی لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجے کہ ان کا یہ سارا مطالعہ انسان کی ہیوانی نفسیات سے متعلق ہے انسان کی اصل انسانی نفسیات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کے روحانی وجود سے متعلق ہیں اس کے زمن میں وہ در حقیقت ان کی تحقیق اور جستجو کا میدان ہے ہی اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اصلاً اسلام اور قرآن نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کمپوزٹ وجود ہے ہیوانی وجود اور ایک روحانی لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اور ہے انسان کے اندر جو ان دونوں کے بین بین ہیں انسان کا ایک وجود روحانی وجود ایک ہیوانی وجود ہیوانی دعیات ہیوانی محرکات ہیوانی رجحانات ہیوانی میلانات ہیوانی محرکات عمل روح اس کے تقاضے اس کی پل وہ بلندی کے طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو یہ پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان کو لیکن ان دونوں کے ماں بین ایک پل اپورڈ ہے ایک پل ڈاؤنورڈ ہے دونوں کے ماں بین ایک اور لطیف حقیقت ہے انسانی وجود کی جس کو کہا جاتا قل اب یہ لطیف حقیقت کا جو لغم میں نے استعمال کیا ہے صوفیہ اسی کو استعمال کرتے ہیں لطائف لطائف سلاسہ کا میں قائل ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے ان کا ثبوت ملا ہے بعد قفیہ نے لطائف خمسہ لطائف ستہ وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ہے لیکن بارحال میں یا تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں بارحال مجھے قرآن مجید کے اندر ان کا سراغ نہیں ملا نفس جس کے بلے اجتو چکا اور جدید ماہرین نفسیات کی ساری گفتگو بحث تفتیش اب میں آپ کو پہلے یہ ارز کر دوں کہ ان کا ایک بڑا ہی ایک ربط قائم ہوتا ہے جو فرائیڈ نے جو تین لیولز معین کی ہیں انسانی شخصیت کے اور یہ میں نے جیسا کہ ابھی ارز کیا کہ میں اس کے مشاہدے کی گہرائی کا اور ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل اگرچہ جو نظریات اوپر اس نے بنائے ہیں وہ بڑے گمراک ہونے لیکن بلیاری آبزرویشن سے یہ انسانی نفس میں اس کے محرکات کے اعتبار سے تین لیولز آئیڈنٹیفائی کیے فرائیڈ نے لویست ہے اڈ اور لیبیڈو اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے یہ ہیوانی جبلتیں ہیوانی تقاضے انسان کا جو ہیوانی وجود ہے اس کا جو میلان ہے اس کا جو رجحان ہے یہ کیا ہے اڈ اور لیبیڈو جس کا تعلق ہے بطن سے فرج سے ہیوانی تقاضے اس سے بلند تر سطح پر وہ کہتا ہے ایگو خودی کوئی اور شئے ہے جو کنٹرول کرتی ہے لیبیڈو کو اڈ کو لیبیڈو کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے انسان کے اندر جس کو وہ ایگو سے تابع کرتا اور اس سے اوپر ایک اور شئے کو آپ نے مشاہدہ کیا اس کو وہ تابع کرتا ہے سپر ایگو اس ایگو سے اوپر بھی ایک ایگو ہے ایک اور بلند تر خودی ہے ایک خودی عام ہے اور ایک خودی اس سے بھی بلند ہے سپر ایگو اس سپر ایگو کی جو توجیہ اس نے کیا وہ گمراہ کن ہے لیکن میں جو اس وقت اس کی صرف تعریف کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ تین لیولز کو جو اس نے اوبزر کیا اور ایڈنٹیفائی کیا یہ بھی اس کے مشاہدے کی گہرائی جو ہے اور اس کی اوپر دلالت کرتا ہے ان لطائف سلاسہ جو یہ ہے ایڈیا لیبیڈو ایگو یہ قلب ہے لطیفہ قلب اور سپر ایگو یہ در حقیقت لطیفہ روح یہ تین لطائف ہیں انسان کے اندر اب نوٹ کیجئے اس کو روح کا مسکن ہے قلب روح مکین ہے قلب کی اور باقی پورا وجود حیوانی جو ہے وہ گویا کہ وہ انسان کے ایڈیا لیبیڈو سے عبارت ہے وہ نفس امارہ ہے قرآن مجید جو ہمارے سامنے حقائق بیان کرتا ہے ان کو اگر اس ترقیب سے میں بیان کروں تو یوں ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے ہمارے وجود میں ارادہ جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ دل ہے قلب ہے وہ جو غالب نے کہا جانتا ہوں سواب تاعت و زود پر طبیعت ادھر نہیں آتی دل نہیں مانتا دل نہیں راغی بورا دل مان جائے تو بس پھر تو ہر معابلہ درست ہو جائے گا یہ دل جسے ہم کہتے ہیں یہ قلب منبع ارادہ ہے البتہ اس قلب کے اوپر اور تیکھئے لفظ قلب کیا ہے قلب کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بدلنا جیسے اس دل کو میں نے بارہ عرض کیا ہے یہ ہمارے جسم کا ایسا عضو ہے یہ قلب اسے کبھی آرام نہیں ہے باقی تمام آزا کو آرام ملتا ہے ہمارے تمام خلیات جو ہیں انہیں آرام ملتا ہے دماغ بھی آرام کرتا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے سوتا ہے نہ خواب دیکھتا ہے نہ کچھ اور پوچھتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا آرام پورا ہو جاتا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا آپ سو رہے ہیں لیکن خواب دیکھتا ہے وہ دماغ چل پڑا اس کی مشین لیکن کچھ عرصہ اسے آرام کا درکار ہے سوائے اس قلب کے کہ اس کے آرام کا مطلب موت ہے فیزیکل ڈیتھ لہذا یہ ہر وقت کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی وہ پھیل رہا ہے اس کے لیے ہر وقت تبدیلی کی کیفیت ہے تو اس سے بھی اس کے لفظ کا مناسبت قائم ہوتی ہے اس کی حقیقت کے ساتھ اس قلب کے اوپر دو اثرات پڑتے ہیں ایک طرف روح کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نفس امارہ کی پل ہے اس پر اور اس کو صحیح تر تعبیر کریں گے ہم ایمانی حقائق کی روشنی میں کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر روح انسانی ہے جو روح ربانی ہے حقیقت کے اعتبار سے نفق توفیئے مر روحی یا تو یہ قلب جو ہے شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے جس میں سے اس روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں نفس امارہ کی گرفت نہیں ہے قلب پر بلکہ جو انوار روح ہیں روح کے انوار وہ قلب کے آئینے میں سے شفاف آئینے میں سے چھن چھن کر باہر آ رہے ہیں اور پورے وجود کو منور کر دیا ہے یا یہ ہے کہ ایڈیا لیبیٹو نفس امارہ کا اتنا تسلط ہو گیا ہے قلب پر اس کی شہوت اس کی خواہشات اس کی دنیوی جو تمنائیں اور آرزویں ہیں طول عمل ہیں اس سب نے اس قلب کو سیاہ کر لیا یا جیسے حدیث میں آتا ہے قلب کو بند کر دیا حضور نے باقاعدہ مٹھی بند کی انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک داک پڑ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داک پڑ گیا توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے داک توبہ نہیں کرتا تو داک پر داک یہاں تک کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اب روح جو ہے اندر دفن ہو گئی اس کا نور اب نکل کر وجود انسانی میں سرائط نہیں کر سکتا اب یہ ظلمت ہی ظلمت ہے تاریکی ہی تاریکی ہے وجود حیوانی جو ہے اس کے اندر اب کوئی نورانیت باقی نہیں رہے گا یہ ہے وہ کیفیت جس کو حضور نے فرمایا پھر دل بند ہو جاتا ہے اور اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم جب کسی تھیلی کو بند کر دیتے ہیں تو اوپر مہر لگا دیتے ہیں اب کوئی شایس میں نہ نکلے گی نہ اس کے اندر داخل گی تو دل میں سے نہیں نکل سکتے انوار روح کے اور دل میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی نصیحت کوئی معاہزت اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے یہ کیفیت کیا ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ قلب انسانی پر فیصلہ کن غلبہ ہو گیا ہے جو حیوانی میلانات ہیں ظلمات نفس ہیں انہوں نے ایسا تسلط کر لیا ہے کہ یا تو یوں کہیے کہ اس پر کوٹنگ آگئی ہے سختی آگئی ہے دل کے اوپر یا وہ دل کا جو باہر کا حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے اتنا بند ہو گیا ہے دل کہ اب اندر جو روح ہے وہ دفن ہو کر رہے گی اس کو لوٹ کر لیجئے لفظ دفن میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا آگے ہم چلیں گے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا دَسَّا یا دُسَّو کے معنی ہے کسی شئے کو دفن کر دے یہ لفظ آگے آ جائے گا اب تیسری ہی صورت ہے بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہفتے کو ہم یہ صورت شمس پڑھیں گے اور یا پھر دوسری شکل ہے جو میں نے ارس کیا کہ اگر آئینہ قلب صاف اور شفاف ہے تو روح کے انوار اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس نے پورے وجود حیوانی کو منور کرنی جائے یہ ہیں دو ایکسٹریم کنڈیشن اس دوسری کنڈیشن کی ایکسٹریم صورت وہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ نفس تھا نہیں یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جسمانی تقاضے تھے نہیں یہ نہیں تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی یا آپ کے اندر جنسی تقاضہ نہیں سکتے لیکن یہ کہ اس سب کے اوپر روح محمدی کے انوار ایسے فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکے تھے کہ پورا وجود نورانی ہو چکا تھا اس اعتبار سے حضور کو اگر نور مجسم کہا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس معنی میں وہ جس کو آگے بڑھا کر جو فلسفے اس پر ایجاد کر لیے گئے وہ علید اشہ ہیں لیکن اس معنی میں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اتنی اس کی نورانیت قوی ہے اور جو نفس ہے وہ حضور نے اس طور سے اس پر قابو پا لیا کہ روح کے انوار سے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ منور ہو گیا اس کے لیے سورہ نور کی وہ رکوع ہے پانچمہ رکوع اس میں جو تعبیر آئی ہے اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے نور علا نور یہ تو انوار ہی انوار ہیں پورے وجود کے اندر بتمام و کمال تو یہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اسی راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے نور کی انٹینسٹی تو وہ نہیں ہوگی جو نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ پورے وجود انسانی کا نورانی ہو جانا کم تر انٹینسٹی کے ساتھ یہ بلکل معقول بات ہے سمجھ میں آنے والی بات اور دوسری جو ایکسٹریم قیفیت ہے اس کے لئے تاریکیوں پر تاریکیوں نور جو ہے روح کا وہ تو دفن ہو چکا اس کے اوپر تو قلب کے اوپر کرست آ چکا سختی آ چکی پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا یہ آئینہ قلب سیاہ ہو چکا زند آ چکا یہ سورہ متففین میں ہم پڑھائیں یا حضور نے جیسے فرمایا کہ دل بند ہو گیا اب اس پر مہر کر دی گئی یہ ہے ظلمات البتہ ایک تیسری قیفیت ہے بین بین یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ یوں سمجھئے کہ نوے فیصد انسانی سی قیفیت میں ہوں گے وہ لوگ کے جن پر اس طریقے سے ہیوانیت کا غلبہ ہو چکا ہو کہ کوئی خیر کا وجود ہی نہ رہے یہ بھی ایکسٹریم لوگ کم ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی نیکی ملمے کی نیکی دکھاوے کی نیکی ڈاکووں کے ہاں جیب قطروں کے ہاں بستہ علیف اور بستہ بے کے بدماشوں کے ہاں رنڈیوں کے ہاں یعنی عبرو باختہ عورتوں کے ہاں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی محرم آیا تو کالے کپڑے پہن کر اور وہ اس قبیلیں لگائیں گی اور آئیں گی اور تازیوں میں چاہے کچھ نہ کچھ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس کا انسان احتمام کرتا اسی کا ذکر آرہا ہے سورہ بلد میں میں نے تو بڑا مال لگا دیا خرچ کر دیا میں نے تو خیر کے کاموں میں بھلائی میں مسکینوں کو کھلانے میں بڑے بڑے لنگر کھولے یہ سب کام ہے کس کے ساتھ بدی کے ساتھ بدی بھی ہے حرام خوری بھی ہے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور بھی جو بھی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے لیکن مسجدوں کو چندے بھی دیے جا رہے ہیں داروں علوموں کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے تو اکثر و بیشتر آپ کو ملے گا گڑ مڈ معاملہ کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہے اور کچھ بدی کی طرف بھی ہے یہ ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے نفس اللوامہ اس لیے کہ یہ روح جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر یا تو مصمت اثر ہے نیکی کی طرف کھینچتی ہے اس لیے کہ اس کا منبع جو ہے وہ خیرِ کل ہے ذاتِ باری تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے تو خیر کی طرف بلائے گی دوسرے یہ اور اسی اعتبار سے مغرب کے فلسفے میں دیوائن سپارک کا جو لفظ آتا ہے عدب میں انسان کے اندر ایک روحِ ملکوتی ہے ایک شولہِ ملکوتی ہے ہیوانات سے ممتاز ہو جاتا انسان اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک شولہِ ملکوتی موجود ہے دیوائن سپارک موجود ہیوان کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کتہ اپنی ہڈی پر دوسرے کتے کو بس پڑھتے نہیں آنے دے گا لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہو اور کوئی اور بھوکا آئے تو وہ آدھی اتھ کو دے دے یا چوتھائی دے دے کچھ نہ کچھ دے دے معلوم ہوا کہ انسان ہیوان سے ممیز ہے انسان کے اندر کوئی اور شے ہے ہیوانی جبلتوں اور ہیوانی تقاضوں سے بلند تر کوئی حقیقت انسان کی ہے جس کو کہ مغرب کے عدیبوں نے بھی مانا اس سے کہا ہے کہ وہ ڈیوائن سپارک ہیں بارحال نفس یہ جو روح ہے انسان کے اندر اس کا مصبت تقاضہ کیا ہے خیر کی طرف دعوت اور منفیس کا مذہر کیا ہے جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ملامت اسی کو آپ کہتے ہیں کانشنس اسی کو آپ کہتے ہیں زمیر اسی کو قرآن نے کہا ہے نفسِ لووامہ لا اخصم بیوم القیامہ یہ نفسِ لووامہ ہے تو گویا کہ یہ جو ہماری صوفیانہ اسطلاحات ہیں نفسِ امارہ نفسِ امارہ سے مراد ہمارا حیوانی وجود جو بلائنڈ ہے اسے خیر شر سے حلال حرام سے جائز نہ جائز سے کوئی بحث نہیں اگر یہ غالب آگیا تو ظلمات انبازوہا فاقباز کوئی ملمے کی نیکی بھی نظر نہیں آئے گی جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئے اور دوسرا کیا ہے تقاضے کے تہن اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے نفس کا غلبہ ہو گیا شہوات کا غلبہ ہو گیا خواہشات کا غلبہ ہو گیا بری حرکت سرزد ہو گئی تو پھر اندر سے وہ روح جو ہے ملامت کرتی ہے وہ ضمیر جو ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے یہ نفسِ لووامہ ہے اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ نفس کی اس سے ایک بہتر اور عالی تر شکل ہے بلند ترین شکل جو ہے وہ نفسِ مطمئنہ جبکہ انسان کی روح کو تمکن حاصل ہو جائے وجودِ انسانی پر نفس ہے لیکن نفس اب انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا جس کو حضور نے تعبیر کیا ہے چونکہ اس کی کامل مثال میں ارز کر چکا ہوں صرف ذاتِ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور کسی نے بڑی حمد کی جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی وہ شیطان بھی ہے وہ نفس بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے میں قابو یافتہ ہوں اور جب قابو یافتہ ہوں تو میری روح جو ہے یہ ہے وہ کیفیت جس کو نفسِ محمدی ہے یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسرا لفظ ومیٹ محمدی ہے یا یتوہن نفس المطمئنہ ابھی تک میں نے عرض کیا کہ نفس کا نفس مکمل شخصیت کی توجیہ کے لیے بھی آتا ہے تعبیر کے لیے نفس ہمارے صرف حیوانی وجود کے تقاضے کے لیے بھی آتا ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب ہے ہماری جان اور اسی معنی میں وہ نفسِ امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر نفس بحیثیت ہے کل جب آئے گا تو نفسِ مطمئنہ یہ پوری انسانی شخصیت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کا لطیفہ روح جو ہے اس درجہ غالب آ چکا ہے پورے وجود پر کہ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی غیر محصر ہو گیا اور تمکن حاصل ہو گیا اس کے پورے وجود پر حکمرانی اور تسلط جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے روحانی میں اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں اتمینان ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو اتمینان لکھتے ہیں یہ کے ساتھ عربی میں اصل میں یہ لفظ ہے اتمینان حمزہ کے ساتھ ہوا الاستقرار و السبات کسی چیز پر جم جانا یہ ہے در حقیقت اتمینان کا اصل مطلب اس اتمینان کے دو رخ ہیں اور یہ میں اس مرتبہ اپنے حقیقت کے ایمان والی بحث میں ایمان کا امن سے تعلق اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس مرتبہ کے محاضرات میں انسان کو دو قسم کے اتمینان درکار ہے ایک ذہنی اتمینان اور اس کو ہم ذہنی سکون سے بھی تعبید کرتے ہیں ایک قلبی اتمینان یا قلبی سکون اسے اتمینان کہیں سکون کہیں امن کہیں اینو الفاظ یہاں ہم معنی ہو جائیں گے ذہنی اتمینان قلبی اتمینان ذہنی سکون قلبی سکون ذہنی امن اور قلبی امن ذہنی امن کیا ہے اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل اللہ ہے ہست اللہ ہے مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے میں وہی سے آیا ہوں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ جب ہے ہو جاتا ہے اب اس میں شکوک نہ رہیں شبہات نہ رہیں وہ بات نہ ہو کہ اِنَّ ذُنُّوا إِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُوا بِمُسْتَيقِدِينَ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا یہ نہیں بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا پھر شک ہرگز نہ کریں یہ ہے ذہنی اتمینان انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں مبدع و معاد جس کے لئے میں نے وہ شیر سنایا بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کسی ہے ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا جس کی یاد داشت نہیں میمری جو ہے اس کی کہیں اثنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی اسے یاد ہی نہ رہا اس کی کیفیت کیا ہے نئے ہاتھ باغتے ہیں نپا ہے رکاب میں البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں کیا معلوم کہاں جا کے روک جائے گی یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کے ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم یہ سکیپٹسزم ہے اگنوستسزم ہے لاعذریت ہے ارتیابیت ہے اس شکوک ہے شبہات ہے کسی شئے پر یقین نہیں یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا اور قلبی اتمینان کیا ہے قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و خزن نہ خوف رہے نہ خزن رہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کا اذنہ ہو وہ میرا مولا ہے ہوا مولانا تو کس بات کا خوف جو ہوگا خیر ہوگا اس لیے کہ بے یادے کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر تو ڈرگیس کا اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا اس کے فیصلے سے ہوا اس میں یقین خیر ہے راضی باردائی رب اللہ کے رضا پر نسان راضی ہے زوال خوف و خزن یہ ہے قلب کا اتمینان تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے اسی کے لیے دوسری اسطلاح احسان ہے احسان اس کا عمل ہی پہلو ہے اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اتمینان والی ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا دل بھی قائم اس کے اندر خوف اور خزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے قدرس کیا تھا ایک طبعی سا اثر اگر کسی چیز نے کاتا ہے ایک دم ہاتھ جو ہے آپ کا ہل گیا درد محسوس ہوا ٹھیک ہے یہ طبعی اثر ہے اس کا لیکن نفسیاتی اثر نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی غم لاحق ہو جائے کوئی انسان کے اوپر جو ہے بایوسی کی کیفیت تاریح ہو جائے کوئی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکل جائے نالاو شہون یہ نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ضبط ہے مکمل یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن تو اب یوں سمجھئے کہ لفظ احسان لفظ مرتبہ ولایت یہ دونوں مسابی ہیں نفس مطمئنہ کی جو کیفیت اس لفظ احسان میں ہے جو کیفیت مرتبہ ولایت کی ہے وہی نفس مطمئنہ ہے البتہ اب آخری بات جو اس کے لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس صورت میں خاص تعلق کیا ہے اس نفس مطمئنہ کا یا آیت ہن نفس نفس المطمئنہ اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے میں نے ارز کیا تھا اس صورت مبارکہ یعنی صورت الفجر کی بنیادی مرکزی اہم ترین آیات کیا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِسْتَهُ فَيَقُودُ رَبِّي أَحَانًا اور میں نے کل لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ پینڈولم ہے جیسے اب تو وہ گھنٹے رہے نہیں وہ جو کوئی بڑا گھنٹا جو ہے دیواروں پر ہوتا تھا اور اس کا پینڈولم کبھی دائیں بائیں مسلسل چل رہا ہے یہ پینڈولم سمجھئے کہ انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں اس دنیا میں اگر خوشکوار حالات ہیں کھانے کو فراوانی سے مل رہا ہے آسائش ہے آرام ہے شورت بھی اچھی ہے دنیا میں عزت بھی ہے اب خوش ہے انسان دل کی کلی کھلی ہوئی ہے ذرا تکلیف آگئی ذرا مسئبت آگئی تنگی آگئی کوئی اور کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا اب انسان پر گھٹن تاری ہو گئی اور اس کی ایک مایوسی کیسی کیفیت تاری ہو گئی یا تو پھولے نہیں سمارا یا مایوس ہو گیا یہ ہے پینڈولم جتنا جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان معرفت سے محروم اور حقیقت سے محجوب ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا معاملہ جتنی معرفت میں بلندی ہوگی ترقی ہوگی پینڈولم کا سوئنگ کم ہو جائے گا یہاں تک کہ معرفت کا ایک مقام وہ آئے گا چٹان کے ماند انسان کھڑا کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی جیسے چٹان ہے کوئی بہت مو زوردار دریاء ہے اور اس کی موجیں آ کر تھپیڑے لگا رہی ہیں اس چٹان کو کوئی مقصان نہیں اس پر کوئی اثر نہیں یا کوئی بڑا تھا پتھر بھی آگیا ہے لڑکتا ہوا پانی کے اندر دریاء ہے کنہار میں تو نظری آ جائے گا آپ کو لیکن اس چٹان سے کیا کرے گا سر پوڑے گا اور خود چل دے گا خود ٹوڑ جائے گا چٹان کو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چٹان کے معنی بدلتے ہوئے حالات میں انسان اگر قائم ہے یہ ہے نفس مطمئن خوشی آگئی تو ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کہ اس کے پر اترانہ فرہن فخور نہیں یہ کیفیت نہیں ہو سکتا اسی طرح تکلیف آگئی اللہ کی طرف سے ہے آزمائش ہے اس میں بھی میرا کوئی خیر مزمر ہے اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا اللہ کی شیطی اللہ نے لے لی جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا زیادہ بیان کیا حالانکہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے خاص طور پر یہ تصوف کے کوچے میں ان کا کوئی بھی ان کا گدر نہیں تھا لیکن ایک بذرک تھے ہمارے حصار میں جو میرا قصبہ ہے میرے پیدائش کا مقام بھی ہے اور وہیں تقریباً یوں سمجھئے کہ زندگی کے پندرہ برس گدرے ہیں تو وہاں ایک بذرک تھے مدفر علی خان اور ان کے پھر یہ جو خلیفہ تھے عبدالس حمد خان وہ ہیں جو ریلالہ خرد میں دفن ہیں اور جن کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے مسلم مسجد کا سنگے بنیاد انہوں نے رکھا تھا ان کے جو بذرک تھے ان کے جو مرشد تھے مدفر علی خان ان کا مشاہدہ والی صاحب نے خود بتایا ہے 1919 میں غالباً کوئی پلیگ آئی تھی یا کوئی بہت بڑا انفلونزا آیا تھا بڑی ایک وبائی کیفیت تھی دو جوان بیٹے ان کے اور یہ کیمبل پور کی طرف کے پتھان تھے یعنی سرخ و سفید دنگت کے بڑے خوبصورت دو بچے ایک دن ایک گیا اگلے دن دوسرا گیا والی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں خیال تھا یہ کہ کچھ دیکھیں گے لوگ تازیت کر رہے ہوں گے لیکن ان کا چہرہ جیسے ہمیشہ دمکتا ہوا ہوتا تھا ویسے ہی دمکتا ہوا اس دن میں تھا کوئی تازیت کرتا تھا تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا اللہ کیاں چلے گئے ہیں یعنی یہ کہ موت زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے فرق کیا ہے آپ کا بچہ امریکہ چلا گیا ہے کوئی رنجر افسوس تو نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا وہ چلا دیا ہے ایک دوسرے آدم میں منتقل ہو گیا صرف یہ کہ امریکہ اسی آلم کی ایک جگہ ہے وہ آلم دوسرا ہے وہ انسین ہے وہ ہمارے لیے اس وقت غیب کے پردے میں جو ہے وہ مسطور ہے یہ کیفیت ہے اصل میں نفس مطمئنہ میں اس کے لیے آج چار آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر تیرہ سی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ جب ہم اس انسان پر انعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے پہلوت ہی کر جاتا ہے وَإِذَا مَسْتَهُ شَرُّ قَانَ يَعُوسَى اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بلکل مایوس ہو کر چرمر ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب کوئی اس کی زندگی میں نہ کوئی عظم ہے نہ ارادہ ہے کمرِ حمد ٹوٹ یہ ہے وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں پیڈولم کا سوئنگ اسی طرح سورہ شورہ میں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو با فَرِحٌ فَخُور اتلاتا ہے پولے نہیں سماتا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا کوئی نعمت بھی اسے دی تھی بھول گیا اور بالکل ناشکرہ ہوئی اسی طرح سورہ حود میں فرمایا وَلَئِنْ اَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں پھر سلب کر لیتے ہیں اس سے وہ نعمت چھین لی نعمت چھین لی پھر وہ بالکل مایوس اور ناشکرہ ہو کر لے جاتا سورہ حامیم السجا میں فرمایا لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَائِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوط انسان خیر کی تلب میں تو لگائی رہتا ہے مانگتا ہے رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اگر کہیں تکلیف آگئی تو پھر وہ بالکل مایوس یعوس فعول کے وضل پر بالکل مایوس اور اسی میں آپ کو معلوم ہے اسی کیفیت میں بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں یعوسٌ کفور اور یعوسٌ قَنُوط بلکل نا امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلکل آس توڑ گئے یہ ہے اصل میں وہ پینڈولم کا سوئنگ یہ سوئنگ جتنا زیادہ ہے انسان معرفت سے اتنا ہی محروم ہے محجوب عن الحقائط جتنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایمان کی روشنی سے باطن منور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ پینڈولم جو ہے اس کی سوئنگ کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ چٹان کے مانن انسان کھڑا ہو اگرچہ ہے تو وہ ایک گانا اور فلمی گانا لیکن یہ کہ لا بہالہ میرے ذہن میں وہ آ جائے کرتا اس لئے کہ غالباً وہ فلمی گانا نہیں ہے ویسے یہ کہ پنکش ملک نے بھی گایا تھا اس کو اور مجھے وہ بہت پچھل ہے اب تو اگرچہ سالحہ سال بیٹھ گئے کبھی سننے کا موقع نہیں ہوا لیکن سیگل کی آواز میں بھی سردی گرمی نرمی سختی ایک سانچے میں ڈھال جگ میں چلے پون کی چار تو سے ہوا چلتی ہے انسان دنیا میں ایسے رہے ہوا متاثر نہیں ہوتی سردی گرمی نرمی سختی کبھی نرمی آگئی کبھی سختی آگئی کبھی گرمی آگئی کبھی سردی آگئی لیکن متاثر نہ ہو انسان بادار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ایسے گزر جاؤ یہی بات ہے جس کو مختلف پیرائیوں میں کہا گیا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق آواق جو ہے وہ اوپر ہی اوپر چل رہی ہے وہ بدلتے ہوئے حداث سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی لیکن زیادہ صحیح لفظ اس کے لئے چٹان ہے چٹان کے معنی انسان کا اندرونی شخصیت کھڑی ہوئی ہو متاثر نہ ہو بدلتے ہوئے حالات یہ ہے اس کے لئے وہ نوید ہے اس کے لئے خوش آمدی تہنیت ارجعی لاربک راضیتا مرضیہ یہ الفاظ بارہا آئے ہیں نذی اللہ عنہم ورضوعن اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی ہے